چھوٹے سے گاؤں میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا وہ گاؤں میں سب سے زیادہ ذہین مانا جاتا تھا جب بھی گاؤں میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو اکل مند لکڑ ہارا اس کو چھوٹکی بار میں حل کر دیتا ایک دفعہ بادشاہ نے ملک بار میں ایک عجیب و غریب اعلان کروا دیا کہ جو مجھے سچی خوشی دے گا میں اسے ایک ہزار سونے کی اشرفیاں دوں گا گاؤں والوں نے اکل مند لکڑ ہارے کو بادشاہ کو سچی خوشی دینے کا مشورہ دیا جسے لکڑ ہارے نے قبول کیا اور بادشاہ کے درمار میں پہنچ گیا اس نے بادشاہ سے کہا حضور حضور والا میری تین خواہشیں پوری کر دی جائیں تو میں آپ کو سچی خوشی دے سکوں گا پہلی خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنی تمام خواہش ایک ساتھ نہ بتاؤں بلکہ ایک ایک کر کے بتاؤں اور خواہش اسی وقت پوری کی جائے بادشاہ نے یہ بات قبول کر لی اچھا اب اپنی دوسری خواہش بتاؤں لکڑ ہارے نے کہا میری دوسری خواہش ہے کہ میں حضور والا کو ایک سال کے لئے جیل میں ڈال دوں یہ سن کر بادشاہ آگ وگولہ ہو گیا مگر چونکہ بادشاہ نے تمام وزیروں درباریوں کے سامنے وعدہ کر لیا تھا لہذا وہ خود قید خانے میں چلا گیا اور تیسری خواہش کا پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ میں آپ کو ایک گینٹے بعد بتاؤں گا ایک گینٹے کے بعد اس نے کہا میری تیسری خواہش ہے کہ حضور والا کو باعزت بری کر دیا جائے بادشاہ نے جب قید سے نکلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ سچی خوشی تو اس کے اردگرد ہی موجود ہے لیکن اس نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا آج اکل مند لکڑ ہارے نے اس کو سمجھا دیا بادشاہ نے لکڑ ہارے کوئی نام و کرام سے مالا مالا